قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین بلکل اسی طرح کا ہونے جا رہا ہے جس طرح ناؤ گیارہ ہوا تھا دوستو یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں حماس نے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا یہ سب ڈراما ہے بلکل ناؤ گیارہ کی طرح جس طرح امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا بلکل اسی طرز پر اب انہوں نے حماس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جنگ چھیڑ دی ہے دوستو اب یہ یقینی خبر ہے کہ اب یہ جنگ ختم نہیں ہونی ایک اور بڑی اور تازہ ترین خبر آپ کو دیتا چلوں اسرائیلی میڈیا نے خود اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شمالی شہر طول کرم کے نور شمس کیمپ میں ہونے والے دھماکے میں دس اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ پچاس سے زائد زخمی ہیں جن کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے دوسری طرف اسلامی جہاد کے اثری ونگ الکدس برگیٹ نے طول کرم میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جی ہاں جناب یہ وہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو افغانستان اور امریکہ کے درمیان میں شروع ہوا تھا اب یہ نہ ختم ہونے والی جنگ اللہ نہ کرے کئی مہینوں یا سالوں تک جاری رہ سکتی ہے اگر اسرائیل نے یہاں پر قابض ہونے کی ہر دھرمی نہ چھوڑی فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں دول کرم میں نور شمس کیم کو اگلے نوٹس تک بند فوجی زون قرار دے دیا ہے دوسری طرف اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کے جنگجو تل عبیب میں داقل ہو چکے ہیں دوسر دونوں اطراف سے طاقت کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے بہت بڑی خبر ہے جو اسرائیل ہماس غزہ لڑائی سے نکل کر سامنے آئی ہے یمن کی انساراللہ فوج نے فلسطین کے دفاع کا اعلان کر دیا ہے یاد رہیں کہ انساراللہ کے پاس بلیسٹک میزائل کا زخیرہ تک موجود ہے جس کی رینج دو ہزار کلو میٹر تک ہے جو پورے کے پورے اسرائیل کو صفحہ حسی سے مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس سے بڑی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ انساراللہ کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ باب المندب سمندری راستے تک کو روک سکتی ہے جس سے پورا ریڈ سی بلاک ہو جائے گا اور تیل پوری دنیا تک نہیں پہنچے گا دوستو یہ ریڈ سی وہ جگہ ہیں جہاں سے پورے یورپ کے جہازوں کی سمندری گزرگاہ ہوتی ہے اور اگر یمن نے یہ راستہ بند کر دیا تو حالات مزید خطرناک ہو جائیں گے اور پورے یورپ اور مغرب کا راستہ کٹ آف ہو جائے گا دوستو ابھی تک اسرائیلی فوج غزہ کے زمینی راستے سے داخل نہیں ہو پا رہی یہ جنگ افغانستان جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے اسرائیل امریکہ مل کر پورے کے پورے غزہ کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں مجود حماس کے مجاہدین کا نام و نشان مٹ جائے یہ جانتے ہیں ان کا حال افغانستان والا ہونا ہے اور یہ حماس سمیت دیگر اسلامی فورسز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر زمینی راستے سے گئے تو یہ جنگ جنگوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے دوستو جنگ خطرناک مردلے میں داخل ہو چکی ہے سعودی عرب نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ازاد فلسطینی ریاست کا قیام نا گزیر ہے سعودی عرب نے 1967 کی حد بندی کے مطابق ازاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے واضح لکیر ہے کہ کسی صورت بھی اسرائیل کو غزہ پر قابض نہیں ہونے دیں گے سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر ستارت کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ دار الحکومت مشرقی بیت المقدس کے ساتھ ازاد فلسطینی ریاست کا قیام نا گزیر ہے کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ عرب امن منصوبے کے تحت امن عمل دوبارہ شروع کیا جائے دوستو مسلم ورل میں اگر کوئی فلسطین کے حق میں بیان نہیں دے رہا تو وہ ہے سب سے بڑا غدار عرب امارات جی ہاں میں دوبائی کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم میں سے بہت سے لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں یاد رکھیں اس متحدہ عرب امارات کو جس نے دکھ کے اس لمحے میں ایک لفظ بھی فلسطینی مظلوم عوام کے لیے نہیں بولا یہ وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے صرف اور صرف اپنے کاروبار چمکانے کے لیے اس ملک کا بائیکارٹ کریں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اس کو برا بھلا کہیں کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں طاقت نہ رکھنے کے باوجود اس غلط اقدام کے خلاف بات ضرور کرنا چاہیے آپ متحدہ عرب امارات کے متعلق کیا کہتے ہیں اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی عراضیں ضرور اگاہ کریں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے